موسیقی جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سنبول اقبال جن کا ایک بہت اورہ رہا ہے جی انہوں نے بہت کام کہیں گے ساتھ آج ہم شوٹ پہ موجود ہیں اور ہم شوٹ کر رہے ہیں آریشین کے لیے اور یہ رہی ہمارے ساتھ مہرین جو کہ بہت اچھی دوست ہیں اور کیا ہی ان کا سلو مو بنایا اور ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں شفاہ جو کہ عمران خان کی بہت خوبصورت قسم کی جو ہے وہ ممکری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بلاول بھٹو کی ممکری میں تو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے اور یہ مہرین نے آیشین کے لیے بنایا ایک سلو مو جو کہ پیچھے کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا ہے لیکن ہم نے لگایا اس کا کلوز اور آپ دے ساتے ہیں پیچھے وہ میکپ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ تمام میکپ اور سٹائلنگ کی ہے آیشین کے لیے اور یہ ٹائم جب ہمیں ملا تو ہم نے پھر تھوڑی سی گپ شپ لگائی اور مہرین کے ساتھ بنائے انسٹا کے سٹوری اور یہ شفاہد کے ساتھ شور کچھ باتیں کی ادھر ادھر کی کیونکہ کچھ کیمرہ لینزز وغیرہ جب سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ٹائم ملتا ہے جس کے دوران آپ اپنا جو ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں اپنے کو سٹار کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں سو یہ تھوڑی ہزی مزاق ہو رہا ہے تھوڑا ایک سپینی شیئر ہو رہا ہے اور شفاہد اپنے کراچی کے بارے میں بتا رہے ہیں جبکہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں کہاں کہاں اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں اور کہاں کون سی مارکٹ ہے جہاں پر جا کر آپ اپنا اچھا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اور ان کو لنڈے میں بہت انٹرسٹ تھا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں سے کچھ لنڈے کے جوتے یا کپڑے خرید کرے لے کے گئے ہوں گے اور یہ ہمارے رہے ڈی او پی جو کہ ہمیں آہ شوٹ کر رہے ہیں اور یہ راہ جسے لیے ہم آریشین کا جو ہے کپڑا چیک کر رہے ہیں اور کپڑے کی تعریف کر رہے ہیں یہ کپڑے واقعی بہت اچھے تھے لیکن پرائزز کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو پرائزز تو بہت ہی زیادہ تھیں کم از کم آٹھ ہزار نو ہزار کا ایک سوٹ جو ہے آپ کو خرید میں ملے گا سو یہ شوٹ جو ہے یہاں پہ ایک سین کے لیے ہمیں کم از کم جو ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگے تھے اور بار بار جو ہے وہ کپڑے دکھا رہے ہیں اور ہم ایک ہی چیز کو مسلسل جو ہے وہ بار بار پر فارم کر رہے ہیں اور اتنا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے یہ نیکس سین کی طرف نیکس سین یہ ہے کشفات اور میں جو ہیں وہ ایک دم لفٹ سے باہر نکلیں گے اور ہم دیکھ کے ورائٹی کو انتہائی خوش ہو جائیں گے جس کو کیمرہ ریکارڈ کرے گا اور یہ ہمیں کیمرے کی طرف دیکھنا ہے دیکھتا ہی ہمیں ریکارڈ کروانا ہے کہ ہاں جی اس طرف چلتے ہیں اور پھر ہم نے اس طرف موو کیا اور موو کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ جیت کچھ بلرگ ہوا ہے تو اس لئے اس کو دوبارہ شوٹ کرنا پڑے گا تو اس کو ہم نے دوبارہ سے ٹیک دی اور اور اس میں پھر زیادہ گردن کو موو کرنا تھا اور پھر زیادہ سمائل کے ساتھ ہم نے وہاں سے اس ٹیک کو کمپلیٹ کیا لیکن پھر پتہ لگایا جی ابھی بھی شفات کے جو ہیں وہ مومنٹ جو ہے وہ مس ہو رہی تھی تو پھر ایک اور سین ہوا اس کو کرتے 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 ہم لوگ اب دوبارہ سٹائلنگ طرف پہنچے جہاں پر ہمارے پاپ بیپز اور ان کے جو اسسسٹنٹ ہیں وہ سٹائلنگ کر رہے تھے کیونکہ کپڑے بدلنے کے بعد آپ کے جو سٹائلنگ ہے وہ خراب ہو ج جو سٹائلنگ کرتے ہیں وہ بہت سارے آرٹس کی انہوں نے جو ہے وہ فٹوگریفی کیے ویڈنگ فٹوگریفی میں بہت زیادہ ماہر ہے اور ان کا خاص انٹرسٹ بھی اس میں ہے تو انہوں نے یہ ہمارا کپڑیٹ کیا مہرین اور میرا اور جیسے جیسے ہم کپڑے بدلتے تھے ویسے ویسے ہم جو ہے وہ ہماری فوٹوز نکال لیتے تھے اور کافی اچھے کلس کی ہیں ابھی تک میرے پاس آئے نہیں جب آئیں گے تو وہ انسٹا پر پوش کیا جائیں گے اس کو کلکس نکالن کے بعد واسیم بھائی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے کلکس دیکھے جو کئی تو بہت ہی اچھے نکال لے ہوئے تھے اور کئی بلکل نیچرل کے جو دیکھنے کے قابل نہیں تھے تو اس کے بعد واسیم بھائی نے بھی کچھ بولا کہ مجھے بہت مزا آیا کام کرنے کا اور بہت پروفیشنلزم تھی کا تمام آرٹس میں اور سنبول بھی بہت پروفیشنل ہیں جی ان کے ساتھ کام کرنے کا ایک الگی چام تھا اور بہت پروفیشنلزم میں رہتی ہے ہم نے بہت پروفیشنل میں بات کرت ہیں کم گو ہیں کام سے کام رکھتی ہیں اور کام کرنے کے بعد فوراں چلی جاتی ہیں شفاعت کے ساتھ بھی ٹھیک تھا مزا آیا کچھ چیزیں جو ہیں اوپر نیچے ہوتی ہیں کبھی موقع ملے تو ضرور شیئر کریں گے اور یہ جو ہے واسیم بھائی اپنے جو ہے سٹوڈیو کے بارے میں بتاتے ہوئے اور تمام اکسلپنیشن دیتے ہوئے جی اور پھر این پر یہ بھی بولتے ہیں جی ان کے چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا کومنٹ کر دینا تو میں ان سے کہتا بھی اس کی ض ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ نہیں چل رہا لیکن پھر بھی انہوں نے سب پوچھ گا وہ خود بھی ایک اپنا چینل جو رن کر رہے ہیں اپنا فیس بوک انسٹا وغیرہ ان کو خود بیل بوڈز پیانا کا بڑا شوق ہے جن کے اپنے خود بیل بوڈز پیانا رہے ہیں وہ پیسے دے کے لگواتے رہے ہیں اور یہ ہمارے جو اڑان ڈراما ہو گیا اور جتنے بھی ذلفکار حیدر صاحب کے ڈراماز ہیں اڑان جس میں نمرا خان دیکن انتابیر تھی تو جب ہم نے کی کیا تھا یہ اس کے ڈی او پی تھے اور آج ہی ہمارے سارے بی ٹی ایس بنا رہے تھے اور یہ ہمارے یہ وہ ڈی او پی ہیں جو اس کمرشل کو شوٹ کر رہے ہیں اور یہ ساتھ ان کی ساری ٹیم ہے اور انہوں نے 24 آرز نون سٹاپ کام کیا ہمیں تو پھر بھی سانس کا موقع مل جاتا تھا سانس لیتے کھانا کھا لیتے تھے لیکن ان لوگوں کو موقع نہیں ملتا تھا کیونکہ ان کو تمام آٹ شوٹ کرنا تھا لیکن ہم جو تھے ہم اپنی ٹنز پہ آتے تھے اوپر چل جاتے تھے رام کرتے تھے ریسٹ کرتے تھے یہ کچھ کلکس ہیں جو وسیم بھائی نے شوٹ کیے تو پھر میں نے ان کو کیمرہ میں لیا کہ پتہ نہیں بعد میں کتنی دیر لگتی ہے ملنے میں لیکن ہم اس کو پہلے ہی شیئر کر سکتے ہیں سو اچھے کلکس نکالیں اور پھر یہ کچھ ہمیں ٹائم ملا تو جس کے دوران ہم نے موج مستی کی ہم نے تھوڑی ٹک ٹکس بنائی اور ٹک ٹکس پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں لیکن اس کا ویلوگ جو ہے وہ اب آپ کو دیکھنے کو ملے گ گا اور اس میں ہمارے پاس تھے میک اپارٹیز بیبز بیب کے ساتھ کافی شکل رہا اور پھر یہ ہمارے پاس جو ہمارے لائن پروڈیوسر تھے وہ آئے سنبول اور ساہ زلفکار حیدر سا موجود ہیں ان کی وائب موجود ہیں یہ بالکل اینڈنگ کی ویڈیو ہے جب ہم لوگوں نے سارا شوٹ کر لیا تھا کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پر ٹائم نہیں تھا اور سنبول کی بہت زیادہ فان فالوڈنگ ہے تو پھر لوگ ان کے سب ویڈیوز اور تصویریں بنانا چاہتے تھ اور پھر یہاں پہ ہمیں کم از کم ایک ڈیٹھ گھنٹہ تو لگا لگا اور پھر بیٹیس بنائے گئے جس میں انہوں نے اس کمرشل کے حوالے سے بات چیت کی اور یہ ان کی وائب اٹھی ہیں جو ان کی پکچرز لے رہی ہیں اور رزلفکار سب ایک نہایت یہ رہی ہمارے ساتھ مہرین مہرین بہت اچھی دوست ہیں کے ساتھ کام کرتے وقت بہت مزاتا ہے بہت کمفر زون رہتا ہے امید ہے کہ آج کا ویلوگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہم نے آپ کو میکسمن دکھانے کی کوشش کی کہ کیسے شوٹ ہوتا ہے اور کیا کیا ہنگام رہی ہوتی ہے تینکی سوال جی ویلوگ ہوتا ہے ختم و لائک کرو کومنٹ کرو سبسکرائب کرو جلی کرو